بسم اللہ الرحمن الرحیم السلام علیکم امید ہے آپ لوگ خیریت سے ہوں گے اور اپنے گھروں میں خوش باش ہوں گے تو دوستوں اس وقت تیرمے روزے کی سہری کی تیاری ہو رہی ہے اور آج سہری میں میں بنانے جا رہی ہوں جی آلو کا پراتھا مزیدار سا چٹ پٹا سا اور آج کھا کے دیکھتے ہیں کہ آلو کا پراتھا سہری میں کیسا لگتا ہے آلو میں نے بوائل کر لیے تھے اس میں میں ڈال رہی ہوں نمک لال مرچ پاورڈر کٹیوی لال مرچ تھوڑی سی اور آخر میں ڈالوں گی ہرہ دھنیا میش پوٹیٹوز میں یا کسی بھی طرح کی آلو کی سبزی میں ہرہ دھنیا بہت ہی اچھا لگتا ہے تو ہرہ دھنیا ڈالنے کے بعد اچھی طرح میں اسے مکس کر رہی ہوں ساتھ ہی میں یہاں ہاں فرائی انڈے ریڈی کر چکی ہوں اور اب باری ہے جی آلو کا پراتھا بنانے کی پہلے آپ نے ایک پیڑے کو لے کر تھوڑا سا پھیلانا ہے اس میں آپ نے رکھنا ہے آلو کا بیٹر اور پھر آپ اسے سے فولڈ کر لینا ہے فولڈ کرنے کے بعد جو اضافی آٹا رہ جائے اسے آپ ہٹا دیں گے اور اب یہ ہلکے ہاتھ سے آپ نے اسے بیلنا ہے بہت ہی ہلکے ہاتھ سے آپ نے اسے بیلنا ہوگا تازہ آٹا ہوگا تو نرم ہوگا آٹا تو بہت اچھے طریقے سے بن جائے گا بس آپ نے یہ دھیان رکھنا ہے کہ یہ پھٹنا نہیں چاہیے اور آپ نے زور نہیں لگانا ہے ہلکے ہاتھ سے بیلنا یہ دیکھیں کتنا کرسپی سا مزیددار سا آلو کا پراتھا ہمارا ریڈی ہو چکا ہے ہزبینڈ آلو کا پراتھا نہیں کھائیں گے ان کے لئے میں آج سادھا پراتھا بنا رہی ہوں موسیقی موسیقی ہم صحیح وقت پر سہری کر لیتے ہیں تاکہ ہمارے پاس بعد میں تھوڑا در ٹائم مل جائے جس میں ہم پانی وغیرہ سکون سے پی لیتے ہیں تو بس جی یہاں آخر میں میں پانی پی رہی ہوں سہری کا وقت ختم ہونے والا ہے تو جی اب آتے ہیں افطار کی طرف تو آج افطار میں میں سموسے بنا رہی ہوں میرے سموسے جو میں نے بنائے تھے رمضان سے پہلے وہ ختم ہو چکے ہیں اور میرے ہزمین کو سموسے ضرور چاہیے ہوتے ہیں افطار میں انہیں بہت ہی پسند ہیں اس لئے میں آج بنا رہی تھی آج میں نے بیف کا منس لیا ہے یعنی کہ بیف قیمہ لیا ہے تھوڑے سے آئل میں میں نے ادھرک لسن ڈالا قیمہ ڈالا اور ساتھی نمک میرچ دھنیا اور حلدی پودر ڈال دیا یہ ڈالنے کے بعد اب یہ دیکھیں ڈرائے ہو چکا ہے اب اس میں میں یہ چوپ کی ہوئی پیاز ہری میرچ اور ہرہ دھنیا جو ہے وہ اوپر سے ملاؤں گی اور اسے ایک سے دو منٹ بس سوتے کروں گی چولہ آپ نے بلکل سلو رکھنا ہے اور بس ایک منٹ آپ بس اس پیاز اور ہرہ دھنیا اور ہری میرچ کو مکس کریں گے اچھی طرح اور اس کو اتار لیں گے تو ہمارا جو قیمہ ہے وہ ریڈی ہو چکا ہے سموسوں کے لئے یہ سموسوں کی پٹی میں نے ریڈی میڈ مانگوالی تھی بزار سے تو اب اسے میں فولڈ کر رہی ہوں سموسوں کو میں پہلے بھی یہ اپنے ویڈیو میں شیئر کر چکی ہوں سموسے بنانے کا طریقہ تو بس جی میں نے سموسے بنا کے رکھ لیے تھے اس میں سے دو تین میں نے فرائی کر لیے تھے یہ میرے پاس آلو کا بیٹر رات کا بچا ہوا تھا سہری کا جو میں نے آلو کا پراتھا بنایا تھا تو بس اب ان آلووں کو میں چھوٹے چھوٹی بالز بنا کے اس کو بیسن میں کوٹ کر کے اور فرائی کر رہی ہوں آلو میں میں نے تھوڑا سا کان فلور بھی ملا دیا تھا اور بس یہ دیکھیں اس طرح کہ میں چھوٹے چھوٹے پکوڑے بنا رہی ہوں آلو کے آلو کو میں بیسن میں کوٹ کر کے اور اس کے پکوڑے بنا رہی ہوں بہت ہی مزے کے یہ پکوڑے تیار ہوتے ہیں اور مجھے بہت ہی مزے کے لگے تھے یہ تھوڑے سے ڈیفرنٹ بھی ہو گئے تھے تو اس لئے میں نے بنا لیئے تو یہ ہماری مزے دار سی افتاری بالکل تیار ہے اور آپ نے دیکھا ہوگا یہ آپ کو شربت نظر نہیں آرہا ہوتا تو میں ڈائریکٹ گلاس میں یہ مکس فروٹ کا جو میں نے سکوائش مانگوا کے رکھا ہوا ہے وہ ڈال دوں گی آج میں جب یہ سکوائش وغیرہ بناتی ہوں تو میں اس میں شگر کا استعمال نہیں کر رہی ہوں چونکہ یہ صرف مجھے ہی پینا ہوتا ہے اس لئے میں اس کو ڈائریکٹ ہی تھنڈے پانی میں مکس کر لیتی ہوں اور میرا یہ ڈرنک ریڈی ہو جاتا ہے یہ مجھے سب سے آسان طریقہ مجھے سب سے آسان طریقہ تو جی یہ تھا میرا آج کا سہری اور افتار کا ولوگ ملتی ہوں آپ سے کل اللہ حافظ اور گوڈ بائی